بلدیاتی خبروں کا آغاز کرتے چلیں خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات کی آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان اتحاد ہو گیا ہے دونوں پارٹیوں کے درمیان معاہدہ بھی تیپ آ گیا ہے اور معاہدہ ڈیپٹی چیرمن چیرمن میئر ڈیپٹی میئر اور لیبر کانسلر کے امیدواروں کے لیے کیا گیا ہے معاہدے کے مطابق مظفر آباد میں چیرمن زلہ کانسل کے لیے پیپلز پارٹی کا امیدوار ہوگا جبکہ وائز چیرمن مسلم لیگ نون کا ہوگا ڈسٹرنگ مظفر آباد میں کسان کانسلر پیپلز پارٹی کا ہوگا منسپل کارپریشن کے لیے میئر مسلم لیگ نون کا ہوگا پیپلز پارٹی ڈیپٹی میئر کے لیے امیدوار دے گی جبکہ لیبر کانسلر کے لیے مسلم لیگ نون اپنا امیدوار نامزد کرے گی آزاد کشمید کے بلدیات انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اتحاد ہو گیا دونوں پارٹیوں کے درمیان معایدہ بھی تیپ آ گیا ہے جبکہ معایدہ چیئرمن ڈیپٹی چیئرمن میئر ڈیپٹی میئر اور لیبر کانسلر کے امیدواروں کے لیے کیا گیا ہے امیدوار ہوگا جبکہ وائز چیئرمن پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا ڈسٹرک مظفر آباد میں کسان کانسلر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا ونسبل کورپریشن کے لیے میئر پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی ڈیپٹی میئر کے لیے اپنا امیدوار دے گی جبکہ لیبر کانسلر کے لیے مسلم لیگ نون اپنا امیدوار نامزد کرے گی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں کہ لوگوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا ہے اور لوگوں کے ووٹ کا تحفظ کیا جائے گا کوئی بھی جماعت اسلامی کا منتخب امیدوار خلید نہیں سکتا ہے اگر کسی کو خلید آ گیا تو بھرپور طریقے سے ایکسپوس کریں گے بلدیات انتخابات کو پندرہ روز گزر گئے ہیں لیکن اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی الیکشن کمیشن اس جانبی توجہ ہوتے سندھ حکومت آئین میں ترمیم کر کے میر کو اختیارات دے جبکہ دھرنے کے وقت بھی جو وعدے کیے گئے تھے وہ بھی پورے ہونے شاہی ہیں مردم شماری کا عمل شروع ہو رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ لوگ آن لائن اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں مردم شماری میں جو لوگ یہاں کے ہیں انہیں یہی گنا چاہے مردم شماری کے لیے جو ہمارے نمائندے منتخب ہوئے ہیں وہ بھی نگرانی کریں گے امیری جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں کہ لوگوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا ہے لوگوں کے ووٹ کا تحفظ کیا جائے گا کوئی بھی جماعت اسلامی کا منتخب امیدوار نہیں خرید سکتا اگر کسی کو خریدا گیا تو بھرپور طریقے سے ایکس پوسٹ کریں گے بلدیات انتخبات کو پندرہ روز گزر گئے لیکن کوئی تیش رفت نہیں ہوئی الیکشن کمیشن اس جانب توجہ دے سندھ حکومات آئین میں ترمیم کر کے میر کو اختیارات دے دھرنے کے وقت بھی جو وعدے کیے گئے تھے وہ بھی پورے ہونے چاہیے مردم شماری کا عمل شروع ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لوگ آن لائن اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں مردم شماری میں جو لوگ یہاں کے انہیں یہی گنا جائے مردم شماری کے انہیں جو ہمارے نمائندے منتخب ہوا ہیں وہ بھی نگرانی کریں گے کریں کام جس کے پاس جتنا فنڈ ہے پہلے تو اس کا حساب دے ایم این اے فنڈ کے پیسے ملے ہیں نا لوگوں کو ایم پی اے فنڈ کے پیسے ملے ہیں نا جو وزارتیں اس کا حساب دیں فنڈ کا حساب دیں پھر لوگوں کو اس کہیں مجھے کسی کے کام کرنے پہ کوئی اتراز نہیں ہے ہمارا سیدھی سیدھی بات ہے ہم ایک جمہوری پروسس کے ذریعے سے آئیں ہمارے منڈٹ جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا جائے محر ہمارا بنے گا اس کے بعد تعمیر و ترقیق ایک سفر شروع ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کی بھی نگرانی کریں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایم اے فنڈ سے پیسہ آ رہا ہے اور جو ہے دس پرسنٹ لگ رہا ہے بیس پرسنٹ لگ رہا ہے باقی سب کھا رہے ہیں نہیں کھانے دیں گے اب کسی کو انشاءاللہ اب روکیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ کریں کام جس کے پاس جتنا فنڈ ہے پہلے تو بلدیا کورنگی کی زیر اعتمام طلب اور طالبات کے لیے کتب میلے کا انقات کیا گیا جس سے سرورہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان خالد مقبول صدیقی نے ایڈمنیسٹریٹر محمد شریف خان کے امرہ کتب میلے کا افتتہ کیا کہا کہ کتاب انسان کے علم اضافے کا باعث بنتی ہیں متعلی سے فصاحت و بلاغت کی صفت پیدا ہوتی ہے جس قدر کتابوں کا متعلی کیا جائے اتنا کم ہے جبکہ جتنا متعلی کیا جائے گا این اتنا ہی پختہ ہوگا مومن شریف خان کا کہنا تھا کہ کتب بینی کے نتیجے میں انسان اپنے مقصد حیات کو متعین کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو ایک با مقصد زندگی گزارنے کے لیے بے حض ضروری ہے بلدیا کورنگی میں جاری دو روزہ کتب میلے کے اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ کتب بینی کی عادت کا فائدہ یہ ہے کہ کتب بینی سے معلومات اور زخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے ذہن اس تمام معلومات کی پروسیسنگ کے بعد جو مواد تقلیق کرتا ہے اسے علم کہا جاتا ہے لہٰذا جس قدر کتابوں کا متعلیہ کیا جائے ذہن اور پختہ ہوگا اسی طرح کتابیں انسان کے علم اضافہ کا باعث بنتی ہیں اس سے انسان کے اندر تحقیقی اور تزیاتی سوچ پروان چڑھتی ہے جس کے نتیجے میں انسان دینی قومی اور بین الاقوامی امور پر ایک واضح سوچ رکھنے کے قابل ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک کثیر المطالعہ شخص کو کسی بھی جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے متاثر نہیں کیا جا سکتا ایسا شخص بڑی تیزی سے کسی بھی معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے مطالعے سے فصاحت و بلاغت کی صفت پیدا ہوتی ہے مطالعے کے عادت سے انسان اپنی خدادات صلاحیتوں کو پہچاننے کے قابل ہو جاتا ہے یہ ایسا فائدہ ہے جو ہر قسم کے فائدے سے برطر ہے کیونکہ ایک حقیقت ہے کہ جو افراد اپنی خدادات صلاحیتوں کو پا لیتے ہیں ان کے مطابق ہی مشاقل کو اختیار کر لیتے ہیں ایسے انسان ہی آسمان کے ستاروں کا روب دھارتے ہیں ایڈمنسٹریٹر کورنگی محمد شریف خان نے کہا کہ قطبینی کے نتیجے میں انسان اپنے مقصد حیات کو متعین کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو ایک بمقصد زندگی گزارنے کے نیازہ ضروری ہے مطالعے کے دوران میں کسی ایسے فرد کے زندگی کے بارے میں پڑھا جو اپنی زندگی میں آنے والی رکاوٹوں کو عبور کر کے اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے در حقیقت آپ کے اندر اپنے مقاصد کے حصول کی نیازم کو بڑھا دیتا ہے اس کو تو ملے کا مقصد بھی مطالعے کے ذریعے علم کا فروغ اور انسان کے اندر چھپی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے اس موقع پر ان کے حمرے ایڈمنسٹریٹر بلدیا کورنگی شریف خان رکن قومی اسمبلی سیدہ کشور زہرہ سینیٹر خالدہ طیب رکن صوبہ اسمبلی غلام جلانی اور عوام کی بہت بڑی تعداد بھی موجود تھی وفاقی وزیر برہ انفرمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق نے رکین صوبہ اسمبلی عدیل شہزاد ایڈمنسٹریٹر بلدیا غربی سید شبیل حسن اور دیگر کے حمرہ اور انگی ٹاؤن گنچن بحار میں موجود اجتمعہ گاہ کے اطراف جاری کاموں کا معینہ کیا اجتمعہ گاہ کے اطراف میں کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے وفاقی وزیر امین الحق نے منتظمین سے اپنے بھرپور تعبون کی یقین دہانی کروائے وفاقی وزیر نے اجتمعہ گاہ کے اطراف روٹ کی تعمیر پر وزیر بلدیات کا شکریہ دا کیا وفاقی وزیر نے عرقین صوبہ اسمبلی منسپل کمیشنر کیم سی اور ایڈمنسٹریٹر اور منسپل کمیشنر بلدیا غربی کے حمرہ اجتمعہ گاہ اور اس کے اطراف میں موجود شرکہ کے لیے آنے جانے والے راستوں پر موجود تمام مسائل کا جائزہ لیا اس موقع پر منسپل کمیشنر کیم سی نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اجتمعہ گاہ آنے اور جانے والے راستوں بالخصوص شعرہ اورنگی اور شعرہ کذافی میں روشنی کی صورتحال کو جلد از جلد درست کیا جائے تاکہ اجتمعہ کے بعد بھی عمام کو عام و طرف میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ایڈمنیسٹریٹر بلدیا غربی شبیل حسن کا کہنا تھا کہ اجتمعہ گاہ کی جانے بانے اور جانے والے تمام راستوں کو ہموار جھانیوں کی کٹائیں اور درختوں کی چھٹائیں نکاسی آپ کی صورتحال بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ روشنی کے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں وفاقی وزیر اور عرقین اسمبلین ایڈمنیسٹریٹر بلدیا غربی کو اپنے بھرپور تعبون کی یقین دہانی کروائے اس موقع پر سابق وزیر اوقع عبدالحسی اور سی او سی کے ممبران بھی موجود تھے ایڈمنیسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیفو رحمان نے کراچی پریس کلپ کا دورہ کیا کہتے ہیں کہ کراچی پریس کلپ آ کر خوشی ہوئی بہت ترقی کر لی ہے تاریخی احساس کا تحفظ بہترین طریقے سے کیا گیا ہے ایڈمنیسٹریٹر کراچی سیفو نیمان کراچی پریس کلپ پہنچے جہاں پریس کلپ کے عدداران نے استقبال کیا صدق کراچی پریس کلپ شویب احمد سیکنٹری سائیز سربازی اور دیگر عدداران نے پریس کلپ کی کارگردگی کے حوالے سے آگاہی دی ایڈمنیسٹریٹر کا پیٹو برن نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کراچی پریس کلپ آ کر خوش ہوئی بہت تبدیلی آئی ہے یہاں کے مجھے بہت اچھا لگا جو ان کی نئی کیابنٹ تھی ان سے ملنے کا موقع ملا ان نے لنچ پہ بہت ساری چیزیں ڈسکنس کی ہیں یہاں کے پوری تفصیلی میں نے دورہ کیا یہاں کا جو کارڈ روم ہے آئی ٹی کا روم پھر لائبریری پھر آورٹوریم ایڈمنیسٹریٹر نے کہا کہ کراچی پریس کلپ کا خیال اپنے گھر کی طرح رکھا گیا ہے ایڈمنیسٹریٹر کراچی کو مختلف شعبوں کا دورہ بھی کرائے گیا ایڈمنیسٹریٹر بلدی اوزمہ کراچی ڈاکٹر سیئر سیف رحمان نے ایڈمنیسٹریٹر ڈین سی سی شکیل احمد اور دیگر افسران کے ہمراہ یونیورسٹی روڈ نرس سیوکس سینٹر سے سڑک کی تعمیر کا آغاز کر دیا ہے یونیورسٹی روڈ نرس سیوکس سینٹر کے قریب سڑک کی تعمیر کا معاینہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید صف الرحمان نے کہا کہ کراچی کی تعمیر اور بہتری کے لیے شب و روز کام کر رہے ہیں ڈی ایم سیز کے ایڈمنسٹریٹر اور افسران شہریوں کے خدمت کے لیے رات گئے تک موجود رہ کر کام کروا رہے ہیں بسکورہ سڑک ڈی ایم سیز تعمیر کر رہی ہے جس کا کل رگبہ ایک لاکھ بیس ہزار سکوائر فٹ ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈی ایم سیز کے ساتھ مل کر شہر کو بلدیاتی مسائل سے نکالا جائے یہ پرس ٹائم ہے کہ ڈی سیٹ میوسیپل کارپریشن نے ملنگ سے یہ تمام کارپٹنگ ہو رہی ہے اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس کی میجرمنٹ بغیرہ تمام بہت بہتر اور بیار کے مطابق ہے ایک لاکھ بیس ہزار سکوائر فٹ کے قریب یہ تمام کارپٹنگ ہوگی ابھی دو ہزار فٹ اس کی لمبائی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوش آئند ہے رات کا ایک بجنے کے قریب ہے اور اس وقت ڈی ایم سیز کے ایڈمیسٹریٹر صاحب اور تمام عملہ تمام آفیسرز کھڑے ہیں اس عظم کے ساتھ کراچی کی تعمیر دوبارہ کرنی ہے یہاں کی سڑکوں کو بہتر کرنا ہے یہاں کے پاکس کو بہتر کرنا ہے ایڈمیسٹریٹر ڈی ایم سیز شکیل احمد نے کہا کہ جب سے چار سمحالہ ہے صرف یہ کوشش کی ہے کہ زلش شرکی میں حدود و قیود کی پابندی کے بغیر شہریوں کو سہولیات فراہم کی جائے اس لیے ترقیاتی کاموں کی انجام دہی کے دوران یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایم سی یا کسی اور ادارے کی حدود ہے ہمارا کام عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے مزید بولے کہ زلعی بلدیات میں پہلی مرتبہ بلنگ مشین کا استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ خودکار طریقے سے سڑک کی تہ نکال کر کارپیٹنگ کرتی ہے جس سے سڑک کی تعمیر بیار کے مطابق ہو رہی ہے میں نے جب یہ چار سمالہ یا پھر بچپن سے ہی سنتے ہو رہے ہیں کہ یہ کیم سی کی روڈ ہے یہ کیڈی اے کی روڈ ہے یہ لائنز ایریا پروڈجیکٹ ہے یہ کینٹوپنڈ بورڈ ہے آج میں نے اس چیز کو ختم کر دیا کوئی تو پہل کرے بیسک یہ ہے کہ کیم سی کے انڈر میں آتا ہے لیکن ہم نے اسے ختم کیا کہ کیم سی ہو یا زیڈ ایم سی ہو تو پھر ہم نے اس کو خود کام کیا اور اس چیز کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اس لڑائی سے عوام کا نقصان ہے کہ وہ کہتا ہے اس کا ریا ہے ہم نے پہل کر دیا اور انشاءاللہ تمام ادارے مل کے اسی طرح اس سے قطع نظر کی وہ کس کا علاقہ ہے وہ اسی طرح طریقی کام کرتے جاری رہیں گے اس موقع پر ان کے ہمراہ سابق ڈیپٹیم میئر کراچی ارشد اسنس سپریٹننگ انجینئر موبین شیخ سینئر ڈائریکٹر ایڈمنسٹریٹر بلدیا کورنگی محمد شریف خان کہتے ہیں کہ اشفاق ملہ ایک تجربے کار آفیسر ہیں جو اپنی صلاحیتوں کے استعمال سے بلدیا کورنگی کی کار کردگی کو چار چان لگا سکتے ہیں ملسپل کمیشنر اشفاق ملہ کی تاروفی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیا کورنگی محمد شریف خان نے کہا کہ ہم سب مل کر زلہ کورنگی کو بہتر بنانے کے لیے مشتر کا طور پر کام کرے تو اپنے زلے کو کراچی کا بہترین زلہ بنا سکتے ہیں ملسپل کمیشنر اشفاق ملہ کا کہنا تھا کہ ہم سب ایک ٹیم ہیں اور ایک ٹیم بن کر ایڈمنسٹریٹر کا بازو بننا ہے ان کو اپنے اپنے محکموں کی کار کردگی سے بھرپور سپورٹ کرنا ہے تاکہ ٹیم ورک سے زلہ کورنگی بہتر زلہ بنایا جا سکے ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی صحیح شکیل احمد کہتے ہیں کہ کیم سی کی ڈی اے اور دیگر اداروں سے گدارش ہے کہ زلہ شرکی میں جاری کاموں کے بعد روڈ کٹنگ کو فوری طور پر بھرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ عمام کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے ملسپل کمیشنف وحیم خان کے ہمراف سران کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدی اشور کی صحیح شکیل احمد نے کہا کہ عام شہری کو پریشانی سے بچانا ہم سب کا فرض ہے غیر قانونی روڈ کٹنگ کسی صورت برداشن نہیں کی جائے گی اس لیے گدشتہ روز ایک افسر کو موطل کیا گیا ہے کہ ایم سی کیٹی اے کے افسران سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کہیں بھی روڈ کٹنگ ہوئی ہے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر روڈ کٹنگ غیر قانونی ہوئی ہے تو کارروائی کی جائے اور اگر قانونی ہے تو کام کے بعد اسے فوری طور پر دوبارہ اصل شکل میں واپس لائے جائے دیگر اداروں کے دارے کار میں موجود سڑکوں پر غیر قانونی روڈ کٹنگ ہونے کے صورت میں اس کی بے کنی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اس موقع پر سپریڈنگ انجینئر مبین شیخ سلمان میمن سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے ایڈمنیسٹریٹرز اللہ کانسل کراچی نور حسن جوکیو کہتے ہیں کہ عوامی نظام خدمت کی سب سے زیادہ افادیت یہ ہوتی ہے کہ عام آدمی کو جلد ریلیف ملے بلا تفریق ہر یونین کانسل میں کام خلوص نیت سے کروا رہے ہیں بن قاسم آفیس میں مختلف وفوز سے تبادہ خیال کرتے ہوئے ایڈمنیسٹریٹرز اللہ کانسل کراچی نور حسن جوکیو نے کہا ہے کہ ترقیاتی منصوبہ اور زلے کانسل کی بہتری کے لیے ہم ہما وقت کوشہ ہیں حکومت سن کے حکامات کے روشنی میں ترقیاتی پروجیکٹ کو برک رفتاری سے مکمل کر رہے ہیں کہا کہ جس جگہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے وہاں کے مسائل سے میں اچھی تنہ واقف ہوں اس لیے جو کام بھی کرواتے ہیں وہ سوف فیصد میرٹ کے مطابق ہوتے ہیں اس انداز سے امور انجام دینے میں مشکلات ضرور پیش آتی ہیں مگر جو بھی سکیم تکمیل تک پہنچتی ہے وہ بہتر سے بہترین ہوتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت سن کے حکامات کے روشنی میں ترقیاتی پروجیکٹ کو برک رفتاری سے مکمل کر رہے ہیں اور اس میں میار کا بھی خصوصی بنیادوں پر خیال رکھا جاتا ہے اور اپنے دارے کار میں رہ کر ہم سے جو ہو سکے گا وہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے اہلے علاقہ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی ہر تکلیف کو مکمل طور پر ختم کر کے انہیں ریلیف فراہم کریں گے اس موقع پر چیف آفیسر آیاز امیداللہ بلوز ڈائریکٹر سینٹیشن مشتاق اور دیکر بھی موجود تھے خبروں کا سلسلہ جاری ہے حاضر ہوتے ہیں ایک ڈریک کے بعد ویلکم ہے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتاتے شلیں کراشی کے علاقے نازم بات مجاہد کالونی میں گھروں کو مسمار کرنے کا کیس سینل ہائی کورٹ میں ڈی جی کیڈیا اور ڈائریکٹر انٹ انکلوشمنٹ کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں درخواست گزار سے درخواست کے قابل سماد ہونے پر بھی دلائل طلب کر لیے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ نالو پر تجاوزات سے مطالق سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے آپ نے لیز بھی کچھی آبادی کے لگائی ہوئی ہے بہت مشکل سے تجاوزات کا خاتمہ ہوا ہے عدالت نے ریمارکز دیئے ہیں جبکہ عدالت نے اس کیس کی مزید سماد ایک کس فروری تک ملتوی کر دی ہے کراشی کے علاقے نازم بات مجاہد کالونی میں گھروں کو مسمار کرنے کا کیس سندھ ہائی کورٹ نے ڈی جی کیڈیا اور ڈیریکٹر انٹی انکروشمنٹ کو نوٹس جاری کر دیا درخواست گزار سے درخواست کے قابل سماد ہونے پر بھی دلائل طلب کر لیے گئے ہیں نالو پر تجاوزات سے مطالق سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ چکا آپ نے لیز بھی کچھی آبادی کے لگائی ہوئی ہے عدالت نے مارکز دیتے ہوئے کہا کہ بڑی مشکل سے تجاوزات کا خاتمہ ہوا ہے کیس کی سماد 21 فروری تک ملتبی کر دی گئی ایڈمنیسٹریٹر بلدی ازمہ کراچی ڈاکٹر سید سیفو رحمان اور میٹرپولٹن کمیشنر سید شجاعت اسین کی ہدایت پر سینئر ڈریکٹر لینڈ انٹی انکروشمنٹ بلدی ازمہ کراچی امران احمد راجپوت کی زیر نگرانی ڈسٹرک ویسٹ اور ڈسٹرک ویسٹ میں تجاوزات کے خلاف اوپٹیشن کے دوران نرسری شعرہ فیصل پر سے قبضہ ختم کروا دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ حالات بیہ سپین کورڈ آف پاکستان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کیم سی انٹی انکروشمنٹ کا عملہ خاصا متحرک دکھائے دیتا ہے کیم سی انٹی انکروشمنٹ کے عملے کے جانب سے شہر کے ساتوں ڈسٹرکس میں تابر توڑ کاروائیاں روز دیکھنے کو ملتی ہیں کیسٹ اور ڈسٹرک ویسٹ میں کاروائی کی ہے اور آپ کو ساتھی ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ نرسری فرنیشر مارکٹ میں دکانوں کے آگے قائم تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور نشتہ روڈ پر سرکاری ارازی پر قائم تجاوزات نسمار کر کے سامان ضبط کر لیا گیا ہے اور یہ سامان کیمسی کے سٹور میں جمع کروا دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ پولیتھن بیکس پر بھی کی پاوندی پر بھی عمل درامت کروایا جا رہا ہے انکروشمنٹ کی جانب سے اس کے علاوہ ڈینگی کی روپ تھام کے حوالے سے بھی خاطر خواہ اقدامات دیکھنے کو مل رہے ہیں ڈسٹرک ساؤت میں اینٹی انکروشمنٹ کیمسی کی کارروائی ساؤت کے اریا نشتہ روڈ پر پنکچر والوں کے خلاف کارروائی کی گئی ساتھی ساتھ فتبات اور روڈ سے کاؤنٹر اور ٹیبلیں بھی اٹھائی گئی کارروائی ڈائریکٹر ڈسٹرک ساؤت زین ملک اور ڈیپٹی ڈائریکٹر ساؤت افتخار صدیقی نے کی ڈسٹرکیز جمشیڈ ڈیویجن میں نرسری مارکٹ شعرہ فیصل کے اطراف قائم تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی غیر قانونی سامان ضبط کر کے کیمسی سٹور میں جمع کر آیا گیا کارروائی ڈائریکٹر ڈسٹرکیز خرشید مکرم اور ڈیپٹی ڈائریکٹر امیل لاکھانی نے کی تمام کارروائیوں میں سٹاو انٹین کروشمنٹ اور علاقہ پولیس نے بھی حصہ لیا سی ایو وارٹر بورٹ سے یہ سلاودین احمد کی حدایت پر شہر بر سے فرامی اور نکاسی آپ کی شکایات کا خاتمہ کر دیا گیا سی ایو وارٹر بورٹ سے یہ سلاودین احمد کی حدایت پر لیاقت آباد چھنڈا چوک علیاز گوٹ میں سیورش کے دیری نام مسئلے کو حل کر دیا گیا وارٹر بورٹ کی عملے نے دن رات محنت کر کے سیورش کے مسائل حل کیے اس موقع پر علاقہ مکینوں نے سی ایو وارٹر بورٹ کے مسائل حل کرنے پر شکریہ دا کیا شہریوں کا کہنا تھا کہ بہت عرصے سے سیورش کا مسئلہ تھا جس سے یہاں سے گزرنا محال ہو گیا اور بیماریاں بھی پھیل رہی تھی سی ایو وارٹر بورٹ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے خصوصی دلچسپی لے کر ان تمام تر مسائل کو حل کیا پاکستان کے موشی ہب اور سب سے بڑے شہر کراچی میں سڑکوں کی خستہ حالی کے باعث ٹریفک جیم رہنا روس کا معمول بن گیا ہے ذمہ دار اداروں نے چھپ کر روزہ رکھ لیا ہے جبکہ ترکیاتی کاموں کے نام پر ملیر کالا بورٹ سے سعود آباد کی سڑک کئی سال گزرنے کے باوجود بھی مکمل نہ کی جا سکی خستہ حال سڑک سے گزر کر شہری گھر جانے پر مجبور ہے کراچی میں سڑکوں کی خستہ حالی اور اونچی نیچی آڑی تیڑی سڑکوں پر گاڑی چلانا کڑا امتحان بن گیا منٹو کا سفر اب گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا کالا بورٹ سے سعود آباد چورنگی تک سڑک کی تعمیر نکاسی آپ کے نظام اور برساتی نالے کی بحالی اور پانی کی نئی لائنیں ڈالنے کا کام سوست روی کا شکار ہے کاروباری افراد کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا اونچی نیچی سڑکوں سے سفر کرنے سے گاہک گترانے لگے ہیں کاروبار نہ ہونے سے نوبت فاکہ کشی تک پہنچ گئی حالات سے تنگ یہاں کے کاروباری افراد میٹرو ون نیوز کے سامنے پھٹ پڑے کہتے ہیں متعدد بار انتباہ کے باوجود سڑکوں کی مرمت نہیں کروائی گئی روزانہ گھنٹوں یہاں ٹرافک جیم رہنا معمول بن گیا میں آپ کو ایک بڑی کومنسی بات بتاؤں کراچی شہر ماشاءاللہ سے روشنیوں کا شہر ہے اس شہر کا آج سے نہیں آج سے تقریباً جب سے میں جوان ہوں ہوں میں اس شہر کا یہی حال دیکھ رہا ہوں اب یہ دیکھیں کسی کا کاروبار ہے اس کی دکان ہے اس کو دکان کے بالکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے اتنا بڑا گڑا ہوا ہے یہاں کے لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنے کے بجے ہیں مشکلات پیدا کر رہے ہیں مطلب کوئی تکلیف میں اگر یہاں سے راہ گر گزر رہا ہے خدا نہ ہر سا رات میں گرجہ اندیرہ ہے کھڑا ہوا ہے اس کھڑے کو تقریباً میں یہاں کا مقامی ہوں اس کھڑے کو تقریباً میں دو ماہ سے دیکھ رہا ہوں دو ماہ سے اسی پوزیشن میں خدارہ کراچی کا خیال کریں چاہے وہ سن گورنمنٹ ہو سٹی ڈسٹرک ہو کوئی بھی ہو عوام کے لئے بھیتری کی طرف نکلیں ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ مسلسل کھڑا رہتا ہے ان کا کہنا تھا کہ دکانوں کے آکے بڑے بڑے گڑھے پڑے ہیں جبکہ دھول مٹی سے ہم سانس کی بیماری میں مبتلا ہونے لگے ہیں خدارہ ہمارے اوپر رحم کریں دکانداروں نے نئے ایڈبنسٹریٹر سیفر رحمان سے مطالبہ کیا کہ یہاں کی سڑک کی تعمیر فوری شروع کی جائے تاکہ ہمیں کاروبار کرنے میں آسانی ہو کراچی سیورج بوٹ کی ناہلی نے شہر خاموشہ کو بھی نہ بکشا نوت کراچی کی محمد شاق عبرستان میں سیورج کا غلیس پانی قبروں کے اندر تک جا پہشا کئی کئی فیڈ ڈوبی قبریں کراچی سیورج بوٹ کی کوتا ہی کھل کر بیان کرنے لگی ہیں ملدیات اداروں کی نہ اہلی سے نہ جیتے جاکتے انسان محفوظ ہے نہ ہی مردے سیورج کے بوسیدہ نظام کی تباہ کاریاں شہر خاموشہ تک پہنچ گئیں نوت کراچی کے محمد شاق عبرستان میں سیورج کا غلیس پانی قبروں کے اندر تک جا پہنچا غلازت میں لتھرے جسد خاکی کی بے حرمتی بھی سیورج بورڈ انتظامیہ کا قبلہ درست نہ کر سکی خواب غفلت کے نشے میں مدھوش کراچی سیورج بورڈ انتظامیہ نے شہر کی طرح قبرستانوں کو بھی لاوارس چھوڑ دیا قربو جوار کے مکین اور اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خانی کے لیے آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ سیورج کا پانی کئی ہفتوں سے موجود ہے پھر بھی عملہ غائب ہے سیورج بورڈ انتظامیہ کو زندوں کا خیال نہیں قبرستان کے لیے اقدامات کی توقع بے سود ہے تین مہینے سے پانی آ رہا ہے یہ گندہ پانی سیورج کا اور یہ لوگ عبادی کا پانی ہے یہ سارا قبروں میں جا رہے ہیں لوگوں کو مرنے کے بعد بھی مطلب عجیت دی جا رہی ہے قبروں میں پانی گسرہ ہے حکومت کے بندے یا کوئی دوسرے اس کو دیکھ نہیں رہے اس کو دیکھنا چاہیے انتظام کرنا چاہیے اس کا کیا کرنا مشکل بہت ہے سارا پانی قبروں میں جا رہے ہیں کپڑے پلی گندہ ہو رہے ہیں یہ سیورج کا پانی بھرا ہوا ہے اس کو کم از کم تین مہینہ ہو گئے آپ پیچھے جا کے دیکھیں ساری قبروں کے اندر سے پانی نکل رہا ہے قبروں میں سے جتنا بھی سیورج کا پانی آ رہا ہے سارا روٹوں پہ آ رہا ہے پھر روٹوں پہ ہو گئے پھر سارا باہر نکل رہا ہے اب اس کا کچھ حل کر دیں آپ کی مہربانی یا جندے کو بھی سکون نہیں ہے تو پھر مرنے کے بعد لوگوں کو سکون نہیں ہے سب سے بڑا افسوس کی بات تو یہ کہ قبرستان ہے اور یہاں کے مردے ہیں یہ بھی تکلیف پانی ڈالنوں والوں کے لیے تکلیف شہریوں نے قبروں کی بے حرمتی پہ کراچی وارٹرن سیورج بورڈ انتظامیاں پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سندھ حکومت وزرے بلدیات اور ایڈمنسٹریٹر کراچی سے اس معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا سندھ سرکار کی عدم توجہی کے بعد زلح شرکی میں نئے انڈرپاس کی تعمیرات کا کام بھی کھٹائی میں پڑ گیا عرصہ قبل گلچن اقبال تیرہ ڈی کی مرکزی سڑک کو ترقیاتی کاموں کے نام پر کھودا گیا تھا تاہم کامسوس روی کا شکار ہو کر مکینوں کے لیے وبال جوان بن گیا ہے سندھ سرکار کازم بنیادی سہولیات و ضروریات عوامی دہلیس تک پہنچانا کراچی کے دیگر علاقوں کی طرح گلچن اقبال تیرہ ڈی میں بھی نئے انڈرپاس کی اثرن و تعمیر کا کام جاری ہے تاہم عملے کے نہ ہونے سے تعمیراتی کام کھٹائی میں ہے اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ شہر میں ترقیاتی کاموں کا ہونا خوشائند ہے تاہم اسے جلد پائے تکمیل تک پہچانا بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے یہ انڈرپاس کا کام چلنا ہے جو ابھی کافی دنوں سے رکا ہوا ہے بہت مشکل ہو گئی ہے نماز پڑھ کے انہیں جانا اور آنا وہاں بیچاری لیڈیز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ ان کی مہرمانی ہے جو ہمیں آنے دیتی ہے نماز کے لیے ہم سیدھا نماز کے لیے جاتے ہیں اور سیدھا آنکھیں بن کر کے نماز سے نکل جاتے ہیں اور صبح فجر میں اس لیے نہیں آسکتے کہ یہاں پہ کتے بہت ہوتے ہیں اب وہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو بس اس وجہ سے ہمیں مشکلات بھی یہ بریج میں انڈرپاس بن ہے بریج بن رہی ہے دلہ شرقی کے گنجان آباد علاقے میں ہونے والے ترقیاتی کاموں میں انتظامیہ کی جانب سے سوسروی بڑھتی جا رہی ہے جس سے نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہے وہیں نظام زندگی بھی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے کیمرمین منصور نصیر کے ساتھ ہماری ساکھ میٹرو ونیوز کراچی شہر کراچی کی مختلف علاقوں میں ادھورے ترقیاتی کام شہریوں کی جانوں کو آگئے ترقیاتی کاموں کے باعث نظام زندگی مفلوج جبکہ مرکزی شہروں پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی پیگا پروجیکٹس پر ہونے والے تعمیراتی کام انتہائی سوست روی کے شکار کراچی کی عوام بے یارو مددگار شہر کے مختلف علاقوں میں بیعق وقت ہونے والے ترقیاتی کام نہ صرف سوست روی کے شکار ہیں وہیں شہریوں کی جانوں کو بھی آگئے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ اتنی سہولیات میں اثر نہیں جتنا دشواری میں مبتلا ہے میں جب آفیس جاتا ہوں تو سملا کے جو ٹریفک کے جب سے یہ ریڈ لائن کا منصوبہ بنائے تو ہم لوگ کے لئے آنے جانے کے لئے بہت پریشانی ہو گئی ہے ایک تو روڈ انہوں نے چھوٹا کر دیا ہے ٹریفک کا فلو بہت زیادہ ہے دوسرا یہ کراچی بھی جو آج کے جو میچیز چلنا ہے نیشن سٹیڈیم میں اس کی وجہ سے بھی جو ٹریفک کا نظام صبح ہمارے آفیس جانے کے لئے بڑا درم برم ہو جاتا ہے گا چاہیے کہ ٹریفک پولیس کے پر اہلکاروں کو بڑھائیں تاکہ ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو حضرت تقریبا ہمیں وہاں سے نکلے ہوئے یہ جو آپ کا دیکھا اپنے قائدہ عظم کے مزار سے نکلے ہوئے اور یہاں تک ہم آدھا گھنٹہ ہو گیا اور تقریبا پچیس مردوں میں لائن میں لگے ہو گیا اور یہ ترقیاتی منصوبے ٹھیک ہے ملیر ہال سے سفور آنے والی مرکزی سڑک ہو یا یونیورسٹی روڈ گلستان جوہر ہو یا نورت ناظمباد سے نیا ناظمباد جانے والی معروف شہرہ تمام کے تمام پر ٹریفک کا جیم ہونا روز کا معمول ہے جس سے حادثات میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کیمرمن جنید اسٹم کے ساتھ احمد اساق میٹرو ون نیوز کراچی اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی